پاکستان کی سرحد عبور نہیں کر پایا تھا ہر چیز وہیں تھیلے میں تھی پتہ نہیں بے دھیانی میں میں کتنا فاصلہ تیہ کر چکا تھا اگر میں سپہر کے بعد لوٹ جاتا تو شاید اپنا تھیلہ واپس حاصل کر لیتا لیکن اگر رومہ شام تک وہیں بیٹھی رہی پھر میری سوچوں میں جو سوال اُبھرا اس کا آسان جواب یہی تھا کہ اب میں واپس نہیں لوٹوں گا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا مزید وہیں گزارنے کے بعد میں چڑھائی چڑھنے لگا ایک دو بکریوں کو دیکھ کر میں نے اپنے جانے کی سمت میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا ضروری سمجھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کسی اور سے ٹکراؤ ہو مگر مجھے اپنے مقصد میں کامجابی حاصل نہیں ہوئی تھی وہ بھی ایک جوان عورت تھی اس کے ساتھ دس گیارہ سال کا ایک لڑکا بھی تھا وہ دونوں اکدم جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر میرے سامنے آ گئے تھے مجھے دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک کر رکے مگر میں انہیں مخاطب کے بغیر آگے بڑھ گیا جاڑیوں کی آڑ میسر آنے تک میں اپنی پشت پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتا رہا مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر میں نے اس سڑک کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جس پر چل کر میں وہاں تک پہنچا تھا اسی سڑک سے میں اپنی سمت درست کر سکتا تھا مجھے وہ سڑک تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی میں اسی جانب چل پڑا اب مجھے اترائی کا مرحلہ درپیش تھا میں احتیاط سے چلتے ہوئے جنگل سے باہر نکلا سامنے وسی نالہ تھا اس کو اوبور کر کے میں مطلوبہ سڑک تک پہنچ جاتا اس سڑک کے متوازی میں نے اسی نالے میں چلنا شروع کر دیا مجھ سے رات ہونے تک کا انتظار بھی نہیں ہو سکتا تھا اندھیرہ چھاتے ہی میں روٹ پر چڑ گیا چاند کی بارہ تاریخ تھی اس لیے مجھے روشنی کی کوئی فکر نہیں تھی انڈین پوسٹوں سے چھپتا چھپاتا چڑھائیاں چڑھتا میں طلوع آفتاب سے ذرا پہلے اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں آتے وقت میرا انڈین پیٹرول سے واسطہ پڑا تھا اس جگہ سے آگے سفر کرنا مناسب نہیں تھا مجھے مسلسل جاگتے ہوئے 48 گھنٹے ہونے کو تھے تھکن بھی کافی ہو رہی تھی لیکن جس جگہ میں نے دن پھر چھپ کر رہنا تھا وہ علاقہ انڈین فوجیوں کی گزرگاہ تھی نسبتا پہاڑ کی جڑ کی طرف ہو کر میں جھاڑیوں کے ایک گھنے جھنٹ میں گھز کر بیٹھ گیا کچھ نہ کھائے ہوئے بھی 36 گھنٹے ہونے والے تھے میں نے تو رومانہ کے پاس موجود کھانا کھانے کے لالچ میں گزشتہ صبح وہاں پہنچتے ہوئے بسکٹ وغیرہ کھانے سے بھی احتراز برتا تھا بہرحال بھوکا ہونے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ نیند مجھ سے دور رہی گو اس میں بھوک کے ساتھ ساتھ سردی کا بھی گہرا عمل تھا وہ میری زندگی کا ایک عذیت بھرا دن تھا تھکن نیند کی کمی بے پناہ بھوک اور سب سے بڑھ کر دماغی بے سکونی جس کی وجہ رومانہ کی یاد تھی وقت چاہے اچھا ہو یا برا ہو گزر جاتا ہے وہ دن بھی گزر گیا رات نے ڈیرے ڈالے اندھیرہ گہرا ہوا اور میں اپنی کمین گاہ سے نکل کر آگے بڑھ گیا میری واپسی اسی راستے پر ہوئی تھی جس پر میں چل کر آیا تھا چند گھرانوں کی آبادی عبور کر کے میں نے نالا پار کیا اس میں اب پہلے کی نسبت پانی کی مقدار تھوڑی زیادہ تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مجھے پاؤں گیلے کرنے پڑتے جلد ہی میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں بارودی سرنگی قطع موجود تھا اس قطعے کو پار کرنے کا راستہ مجھے معلوم تھا لیکن اس سے پہلے میں نے پاکستانی سنتری کو آواز دینا ضروری سمجھا کیونکہ اس قطعے میں قدم دھرتے وقت میں نے اس کی نظروں میں آ جانا تھا اور یوں ایک آدمی کو یوں خاموشی سے پوسٹ کی جانے باتا دیکھ کر وہ فائر بھی کھول سکتا تھا میں نے زوردار آواز میں پکارا سلام علیکم بھائی ایک تیز ٹورچ چمکی اور اس کے ساتھ ہی آواز آئے کون میں نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے کہا قریب آ کر تعرف کروا دیتا ہوں اس نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا حرکت نہ کرنا تم بارودی سرنگی قطعے کے کنارے کھڑے ہو میں نے کہا راستہ مجھے معلوم ہے بھائی بس آپ اپنی گولی ضائع نہ کرنا میں نے قدم آگے بڑھا دیئے اس نے ٹورچ بجھا دی چاند کی روشنی ہی اتنی تیز تھی کہ ٹورچ چلانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی بارودی سرنگی قطع پار کر کے میں اس کی جانب بڑھ گیا میں اس سے دو گز دور ہوں گا کہ اس نے مجھے رکنے کو کہا اس کے ساتھ ہی اس نے ٹورچ کی روشنی میرے چہرے پر ڈالی ارے آپ اس کے موہ سے تہیو رامیز آواز برامد ہوئی آ جائیں ٹورچ بجھا کر وہ خود بھی میری جانب بڑھا مورچے کی طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی کریم کون ہے یقیناً وہاں ایک اور آدمی موجود تھا استاد جی یہ وہی ہے جسے ہم شہید سمجھے ہوئے تھے کریم قریب آ کر مجھ سے لپٹ گیا اس کا استاد بھی مورچے سے باہر آ گیا کیا حال ہے بھائی جان کریم کے بعد اس نے بھی مجھ سے معانکہ کرتے ہوئے پوچھا میں اتمنان بھرے انداز میں مسکر آیا اللہ پاکہ کرم ہے جی اس نے اسی وقت فیلڈ ٹیلی فان پر پوسٹ کے سینئر کو میرے پہنچنے کی خبر سنائی اگلے پانچ منٹ میں وہ سینئر وہی تھا وہ میجر مضمل تھا جس دن میں گیا تھا اس دن بھی وہی اس پوسٹ پر موجود تھا اسی نے ایڈیاں جوڑ کر اسے سیلوٹ کیا میں نے بھی اپنی ایڈیاں جوڑ لی تھی میجر صاحب نے آ کے بڑھ کر مجھے چھاتی سے لگایا زیشان یہی نام ہے نا اس کے چہرے سے حویدہ خوشی کے اثرات مجھے یہ باور کروانے کے لئے کافی تھے کہ پاک آرمی ایک خاندان کی ماند ہے اور کسی ایک کی کامجابی کو تمام اپنی کامجابی سمجھتے ہیں اس میں آفیسرز اور نچلے رینگ کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی میں نے کہا جی سر میرا نام زیشان ہی ہے وہ بولے یار ہم تو اس دن ڈر ہی گئے تھے میرے کندے پر بے تکلفانہ انداز میں ہاتھ رکھ کر وہ مجھے پوسٹ کی سمت لے جانے لگے ویسے ہوا کیا تھا میں نے کہا لمبی کہانی ہے سر اور مجھے مسلسل جھاگتے ہوئے ساٹھ گھنٹے ہونے کو ہیں وہ بولے ہم میرا خیال ہے سونے سے پہلے آپ کھانا کھالیں میں نے اس بات میں سر ہلا دیا جی سر اس نے ایک حوالدار کو بلا کر میرے لیے تازہ کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میرے سونے کے لیے جگہ تیار کرنے کا بھی حوالدار مجھے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا برفانی علاقوں میں ٹن پیک سالن ملتا ہے کوک نے اٹھ کر فوری طور پر میرے لیے چکن کا سالن گرم کیا اور جلدی جلدی روٹیاں بنا کر میرے سامنے دھر دیں تھوڑے در بعد خوبصیر ہو کر کھانا کھانے کے بعد میں سلیپنگ بیگ میں گم ہو گیا تھا یونٹ واپسی پر کمانگ آفیسر نے مجھے خصوصی شاباش دی میرے مشن کے کامیاب ہونے کی خبر وہ ٹی وی پر دیکھ چکا تھا وہ بولا ویسے نو سو میٹر کے فاصلے سے ماتھے میں گولی مارنا کیا بات ہے کمانگ آفیسر کے چہرے پر مجھے خوشی جھلگتی دکھائی تھی میں نے کہا شکریہ سر وہ آسا اب تم یقیناً مہینہ چھٹی مانگو گے میں نے نفی میں سر ہلا ہے نہیں سر دس دن کافی ہیں اس نے خوش دلی سے کہا تمہارا کمپنی آفیسر مہینہ چھٹی کی اجازت لے چکا ہے برخوردار میں نے کہا پھر مجبوری ہے سر میں نے دس دن پر اسرار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا یوں بھی فوجی آدمی کے لیے چھٹی کا حصول سب سے بڑی خوش خبری ہوتی ہے اور سینئر کی جانب سے آفر کی ہوئی چھٹی کو ٹھوکر مارنے کا مطلب خود کو خامخواہ فضول سوالات کے حوالے کرنا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ذات زیر بحث لائی جائے البتہ کلرک کے پاس میں بازابتہ طور پر طلاق نامہ جمع کروا چکا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی حادثے کا شکار ہونے کے بعد میرے لوحقین کو ملنے والی ساری رقم ماہین کے پاس چلی جائے کیونکہ ہر فوجی کی قانونی وارث اس کی بیوی ہوتی ہے کوشش کرو اسی ماہینے میں نئی دلہن ڈھونڈ لو اس نے مانی خیز انداز میں کہا یقیناً میرا طلاق نامہ اس کے سامنے بھی پیش ہوا تھا اور اسے معلوم تھا کہ میں بیوی کو طلاق دے چکا ہوں لیکن اس بارے میں اس نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی میں نے مزائی انداز میں کہا پہلے والی سے مشکل سے جان چڑھائی حضر اس نے اس بات مصر ہلاتے ہوئے مجھے جانے کا اشارہ کیا صحیح کہا اور میں سلوٹ کر کے وہاں سے باہر نکل آیا دو دن گھر گزار کر میں تیسرے دن ابو جان سے اجازت لے کر استاد عمر دراز کو ملنے چلا گیا مجھے دیکھ کر استاد عمر دراز خوش ہو گئے تھے میں نے انہیں آخری مشن کی تفصیلات وغیرہ بتلائیں وہ مجھ سے حدف کا فاصلہ ہوا کی رفتار سورج کی سمت اور اس طرح کی دوسری تفصیلات بڑی باریک بینی سے معلوم کرنے لگے یقیناً انہیں سنائپنگ کا جنون تھا اور اس طرح کی کارروائی سے وہ بہت لطف اندوز ہوتے تھے وہ بولے زیشان بیٹا بلا شبہ تمہارا نشانہ اب مجھ سے بہتر ہو گیا ہے میں تنزیہ انداز میں ہسا یہ خوش فہمی تو کبھی کبھی مجھے بھی ہو جاتی ہے وہ بولے یہ حقیقت ہے بیٹا اس نے آگے بڑھ کر میری پیٹ تھپ کی میں نے کہا ساٹھ ستر سال کے بوڑے سے مقابلہ کرنا تو بھی زیادتی ہے وہ بولے میں اپنی جوانی کی بات کرنا ہوں میاں میں نے مو بناتے ہوئے کہا یہ مبالغہ آرائی کچھ کم نہیں ہو سکتی اس نے حیرانی سے پوچھا اس میں مبالغہ آرائی کہاں سے آگئی میں نے موضوع تبدیل کرنا مناسب سمجھا اور کہا ویسے میں چکن کی بجائے موں کی دال کھانا پسند کروں گا اور میری بات پر استاد عمر دراز شفقت بھرے انداز میں مسکرا پڑے تھے اگلے دو تین دن میں نے انہی کے ساتھ پشتو سیکھتے گزارے اس کے علاوہ ہم نشان بازی اور مختلف سنائپر رائفل کے بارے میں بھی گفتگو کرتے رہے جدید رائفلز کے بارے میں میرا علم کافی وسیع تھا استاد عمر دراز ان رائفلز کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے وہاں سے واپسی پر پھر وہی خوابگاہ اور تلخیہ دیں اب تو ماہین مجھے بھول بھی چکی تھی اس کی جگہ لینے کے لیے روما جو موجود تھی لیکن اس نے میرے ساتھ بہت غلط سلوک کیا تھا اگر اس نے پہلی ملقات میں اپنے شادی شدہ ہونے کی بات بتا دی ہوتی تو میں کبھی بھی اسے دل میں جگہ نہ دیتا لیکن اس نے بھی دھوکا دیا اور وہ راز کھولا بھی اس وقت جب میں اس سے شادی کرنے کا تحیہ کر چکا تھا اس کے آخری الفاظ ہر وقت میرے کانوں میں گونچتے رہتے میں نے سوچا اگر میں یوسف سانی ہوتا تو ماہین میرے ساتھ یوں نہ کرتی میں نے تلخ ہوتے ہوئے سوچا اور کمرے سے باہر نکل آیا سہن میں ابو جان چارپائی ڈالے پھپو جان سے باتیں کر رہے تھے وہ چولے کے ساتھ لکڑی کی چوکی پر بیٹھی غالباً چائے بنا رہی تھی میں بھی دوسری چارپائی پر بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگا میرے بیٹھتے ہی ابو جان میری طرف متوجہ ہو گئے کوئی نئی تازی خبر سناو میں نے کہا میرے پاس تو وہی گھزی پیٹھی فوجی باتیں ہی ہوں گی وہ بولے ہم ویسے ملک شاہ جہان کی بیٹی نے بارہ جماعتیں پڑھ لی ہیں تو کیا خیال ہے ابو جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں نے ان کے طرف جوابی مسکراہت اچھا لی خیال تو ٹھیک ہے لیکن شاید وہ انکار کر دے ابو جان ایک دم اٹھ بیٹھے انکار کیوں کرے گا میں نے قیقہ لگایا ساٹھ پینسٹھ سال کے بوڑھے کے لیے وہ کیسے اپنی بیس بائیس سال کی بیٹی کا رشتہ دے گا ابو جان ہسے عدد تیرے کی پھپو نے بھی قیقہ لگایا میں تمہاری بات کر رہا ہوں میں نے اتمنان سے کہا اور میں آپ کے بارے میں ابو جان نے دوبارہ تکیہ سے ٹیک لگا لی تم نہیں صدر ہوگے میں نے کہا اچھا میں ذرا اویس سے ہوا ہوں اور میں گھر سے باہر آ گیا اویس مجھے اپنے گھر میں ہی ملا تھا عرم سے شادی کے بعد اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی اپنا فارغ وقت وہ گھر ہی میں گزارا کرتا تھا میں دل ہی دل میں دعا کرتا رہتا کہ ان کے محبت کو کسی کی نظر نہ لگے ان کی بیٹھک میں بیٹھ کر ہم کافی دیر کپ شپ کرتے رہے اس دوران اس کی بیوی وہیں چائے بنا کر لے آئی تھی وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی بولی السلام علیکم زیشان بھائی والیکم السلام میری چھوٹی بہن کیسی ہے میں نے خوشدلی سے جواب دیا اللہ پاک کا فضل ہے چائے کے کپ رکھ کر وہ باہر نکل گئی عرم کی بیٹھک سے نکلتے ہی اویس نے گویا مجھ سے تصدیق چاہی اور پوچھا سنا ہے تاہر اس سے شادی کر رہا ہے میں نے پوچھا کس سے اویس کا انداز انکشاف کرنے والا تھا ماہین سے میں نے کہا اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے اویس نے دکھی لہجے میں پوچھا شانی تمہیں وہ بہت پسند تھی نا میں نے کہا شکر ہے تم نے ماضی کا سیغہ استعمال کیا اویس نے حیرانی سے پوچھا کیا مطلب میں نے کہا مطلب یہ کہ وہ مجھے پسند تھی اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے سامنے اس کی اصلیت کھل گئی ورنہ بچے ہونے کے بعد یہ راز کھلتا تو خود سوچو میں نے کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونا تھا وہ اپنا کپ اٹھاتے ہوئے چائے پینے لگا صحیح کہتے ہو ہفتے بھر بعد ہی اویس کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی ماہین کے باپ ہشمت چاچا نے ہمارے گھر آ کر مجھ سے اجازت مانگی تھی بیٹا اگر تمہیں برا نہ لگے تو تاہر کے گھر والے ماہین کا رشتہ مانگ رہے ہیں میں نے کہا ہشمت چچا میرا آپ کی بیٹی سے کیا واسطہ اور پھر جو کچھ ان دونوں کے ترمیان تعلق رہ چکا ہے اس کے بعد ان کی شادی کرنا بہت ضروری ہے ہشمت چچا کے لہجے میں ندامت تھی بیٹا میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں میں نے کہا چچا جان آپ کا شرمندہ ہونا تب بنتا تھا جب وہ شادی سے پہلے ایسی کوئی حرکت کر دی شادی کے بعد مرد اور عورت اپنے عمل کے خود جواب دے ہوتے ہیں آپ میرے بڑے ہیں اور خدا رایوں ندامت ظاہر کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں مہینہ گزار کر میں نے یونیٹ کی راہ لی راہ و تصور صاحب اور حوالدار فیاض صاحب آگئے تھے وہ دونوں وزیرستان میں بطور انسٹرکٹرز گئے تھے البتہ سردار خان، اسد خٹک وغیرہ جو سنائپنگ کے لیے گئے تھے ان کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا مجھے چھٹی سے واپس آئے ہفتہ ہونے کو تھا کہ ایک دن شام کے وقت مجھے حکم ملا کہ صبح میں نے پشتو زبان سیکھنے کی کلاس میں شامل ہونا ہے مجھے حیرانی تو کافی ہوئی مگر فوج کی زندگی میں اس سے بھی کئی گناہ عجیب احکام ملتے رہتے ہیں اگلے دن کلاس شروع ہونا تھی اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ پڑھانے والے دو تھے اور پڑھنے والا میں اکیلا مجھے پڑھانے کے لیے اپنی یونٹ ہی کے دو پٹھانوں کا انتخاب ہوا تھا کلاس کیا تھی بس پشتو زبان کا سیکھنا تھا جو پہلے بھی تھوڑی بہت میں جانتا تھا سارا دن ہم پشتو میں گپے کرتے تھے اس دوران مجھے جس لفظ کی سمجھنا آتی میں ان دونوں سے پوچھ لیتا یوں بھی مجھے پشتو کی گرائمر نہیں سیکھنی تھی اسی دن رات کو آٹھ بجے مجھے یونٹ سیکنڈ ان کمانڈ میجر وسیم کے دفتر حاضر ہونے کا حکم ملا اس کے اردلی کو کہہ کر میں نے اندر جانے کی اجازت مانگی وہ میرا ہی منتظر تھا آؤ زیشان بیٹھو اس نے سامنے پڑھی کرسی کی جانب اشارہ کیا میں مودبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا اپنی گھومنے والی کرسی سے ٹیک لگا کر اس نے تمہید باندھی آج پشتو زبان سیکھنے کی کلاس اٹینڈ کی تھی میں نے کہا جی سر وہ بولے تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے کچھ ساتھی وزیرستان میں پاک آرمی کی مختلف کینوائیوں کے ساتھ چل رہے ہیں میں نے کہا جی سر وہ بولے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ اپنا کام کو کچھ خاص بہتر طریقے سے انجام نہیں دے پا رہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے گاڑی پر بیٹھ کر پہلے سے چھپے ہوئے دشمن کے سنائپرز کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور یہ بات ہائی کمانڈ کی نظر سے بھی ہو جل نہیں ہے تم جانتے ہوگے کہ وزیرستان میں اپنی فوج قلابند ہے حرکت کرتے وقت یہاں کسی علاقے کی تلاشی لینے کے علاوہ کسی کو کیمپ سے باہر رہنے کی اجازت نہیں ہوتی جبکہ دہشتگرد اتمنان سے دندناتے پھرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے سنائپرز کو بھی کیمپ سے باہر جانا ہوگا تالیبان کے کئی دھڑے ہیں لیکن انہیں ہم بنیادی طور پر دو بڑے گروپوں میں بانڈ سکتے ہیں پہلا گروپ اصل تالیبان یا مجاہد ہیں اور وہ امریکہ کے خلاف افغانستان میں برسرے پیکار ہیں دوسرا گروپ جو کئی گروپوں کا مجموعہ ہے اس میں مقامی لوگ ہیں جو ایجنسیوں سے پیسے لے کر پاک آرمی پر حملے کرتے ہیں باہر کی کئی ایجنسیاں جیسے روہ، موساد، فری میسن اور کیجی بی وغیرہ کے تربیت یافتہ دہشتگرد ہیں کچھ اپنے پنجاب کے علاقے سے خریدے گئے دہشتگرد ہیں یہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہیں لیکن ان کے کام تقریباً ایک سے ہیں پاک آرمی پر چھپ کر حملے کرنا، سنائپنگ کرنا آرمی کے قافلوں کے رستے پر آئی ایڈیز وغیرہ لگانا اور ملک بھر میں دہشتگردی کی کارروائیاں کرنا وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا اور پھر اس کی بات جاری رہی سردار خان، اسد خٹک، بشیر حیدر، اسمت اللہ جان اور سحیل مروت کو جلد ہی کیم سے باہر رہنے کے احکام مل جائیں گے یوں بھی وہ پانچوں پختون ہیں اس لیے انہیں پشتو کلاس کی ضرورت نہیں ہے ان سے سروس کارڈ بھی جمع ہو جائیں گے اور وہ مکمل طور پر سویل کی طرح کام کریں گے طریقہ وہی ہوگا جو سنائپرز کا خاصہ ہوتا ہے وہ جوڑیوں یعنی بڑی سسٹم میں کام کریں گے میرالی، بکاخیل، میرنشاہ، دتاخیل اور اس سے ملہکہ علاقے ان کا دائرہ کار میں آئیں گے تمہیں ایک مہینے بعد وانا، شکی، شوال وادی اور انگور اڈے کی طرف جانا پڑے گا وہاں پر فوجی قافلوں پر بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں اور اس طرف آپریشن کی تقریباً شروعات ہے اب تم یہ بھی سوچو گے کہ تمہیں پشتو سکھانے کی کیا ضرورتان پڑی جبکہ وہاں دوسری زبانوں کے جاننے والے بھی موجود ہیں اصل میں کماننگ آفیسر نہیں چاہتا کہ تم پشتو نہ جاننے کی وجہ سے مار کھا جاؤ اور کوئی آدمی تمہارے سامنے ہی تمہارے خلاف منصوبہ بندی کرتا رہے اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو تم پر وہ بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں تمہیں وہاں کافی عرصہ گزارنا پڑے گا کچھ اور ضروری باتیں بھی ہیں جو تمہیں بعد میں بتائی جائیں گی فیلحال ان پانچوں میں سے تم اپنی پسند کا ایک ساتھ ہی چن لو اسے کل ہی واپس بلالیا جائے گا بلکہ میرا خیال ہے کہ سردار ہی کو بلوالوں آخری فقرہ انہوں نے مسکرا کر کہا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا جی سر اس نے گویا اپنی بات کا اختتام کرنے کا اعلان کیا کوئی سوال میں نے کہا سوال جواب کے لیے مہینہ پڑا ہے سر اس نے میری تصریح کرتے ہوئے مجھے جانے کا اشارہ کیا انتیس دن اور میں السلام علیکم سر کہتے ہوئے باہر آ گیا دو دن بعد سردار واپس آ گیا تھا اسے ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اسے کیوں واپس بلائے گیا تھا رسمی کلمات کے اختتام پر اس نے شکوا کیا یار اسد خٹک اور سہیل مروت پارٹی مجھ سے اچھے سنائے پر تو نہیں ہے میں نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا یہی بات میں نے بھی میجر وسین کو کہی تھی مگر اس کی نظر میں تو تم نکمے ترین ہو وہ بولا یہ تو خیر جھوٹ ہے لیکن مجھے واپس نہیں بلانا چاہیے تھا میں نے کہا اچھا یار اب واپس آ گئے ہو تو چھوڑو اس قصے کو وہ بولا سنا ہے تم دوبارہ سرد پار گئے تھے میں نے کہا ہاں گیا تو تھا اس نے اشتیاک سے پوچھا تو کیا رہا میں نے مو بنایا اگر تمہارے سامنے زندہ موجود ہوں تو یقینا کامجاب ہی ہوں وہ بولا مقالمہ بازی نہیں چلے گی محترم پوری کہانی بھوٹو اور میں نے ہستے ہوئے ساری کہانی سنا دی سردار کے ساتھ میرے تعلقات اس نوعیت کے تھے کہ میں نے روما کا بھی سرسری سا ذکر کر دیا وہ بولا باقی سب تو ٹھیک ہے یہ کشمیری چرواہن والی بات ذرا پھر سے دوراؤ اور اس میں جو جو باتیں حضف کی ہیں وہ بھی ذرا دوبارہ بتاؤ میں چڑھ کر بولا بھکواسنے کرو یار وہ بولا اچھا اس کا نام تھا رومانہ ویسے دکنے میں کیسی تھی کیا کیپٹن جینیفر سے بھی زیادہ خوبصورت میں تنزیہ انداز میں بولا ہاں بس لی زونہ کی شکل کی تھی وہ افسردہ ہو گیا یہ ظلم نہ کرو جانی خدا کی قسم سو سے زیادہ مرتبہ خواب میں آ چکی ہے میں نے ہستے ہوئے پوچھا کہتی کیا ہے اس نے مو بنا کر کہا جاپانی زبان مجھے خاک سمجھ میں آتی اور میری ہسی چھوٹ گئی میں نے کہا اچھا چھوڑو ان فضول باتوں کو کوئی کام کی بات سنا تمہیں میرے ساتھ کام کرنے کے لیے بولایا گیا ہے ایک ماہ بعد ہم دونوں نے وانہ کا رخ کرنا ہے میں نے ٹو آئی سی کی ساری باتیں اس کے سامنے دوہرا دیں اس نے بھی یقینی سے پوچھا سچ کے رہے ہو میں نے کہا سو فیصد سچ وہ کھل اٹھا مطلب اب مازہ آئے گا سردار کی آمد کے دوسرے دن میں کلاس کے بعد ٹو آئی سی میجر وسیم کے دفتر میں کھڑا تھا جی زیشان میرے سلوٹ کے جواب میں وہ خفیف سا سر ہلاتے ہوئے پوچھنے لگا میں نے کہا سر میں پشتو سیکھنے کے لیے پتھانوں کے کسی علاقے میں جا کر پندرہ بیس دن گزارنا چاہتا ہوں وہ ہسا ابھی تو مہینہ چھٹی کاٹ کر آئے ہو میں نے کہا سر میں نے پتھانوں کے علاقے کی بات کی ہے وہ بولا گویا سردار خان کو چھٹی کٹوانے کا ارادہ ہے میں صاف گوئی سے بولا چھٹی تو اس کی یوں بھی بنتی ہے سر وہ آپریشن کے علاقے سے براہ راست یونٹ واپس پہنچا ہے وہ بولے ہم اس کی چھٹی کی بات تو اس کے سینئرز کو کرنا چاہیے میں نے کہا سر میں اس کی چھٹی نہیں اپنی کلاس کی بات کرنے آیا ہوں اس نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن واپسی پر میں خود تمہارا امتحان لوں گا میں نے اس بات میں سر ہلایا ٹھیک ہے سر الویدائی سے لوٹ کیا اور اس کے دفتر سے باہر نکل آیا اسی دن سپہر ڈھلے میں اور سردار گاڑی میں بیٹھے اس کے گاؤں کی طرف روانہ تھے اس کا تعلق مردان سے ہے ایک رات اس کے پاس گزار کر اگلے دن میں سوا بھی چلا گیا گو سردار نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری وجہ سے وہ اپنے بچوں کو صحیح وقت نہ دے پاتا وہاں سے میں سیدھا استاد عمر دراز کے پاس پہنچا باقی کے چودہ دن میں نے استاد عمر دراز کے پاس ہی گزارے وہاں قیام کے دوران میں مسلسل پشتوں میں بات کرتا رہا الحمدللہ میری یاداست کافی تیز ہے اور پھر استاد عمر دراز کے سکھانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ میں ٹھیک ٹھاک پشتوں بولنے لگا سردار کی آمد کے اگلے دن ہم دونوں صبح صویرے استاد عمر دراز سے اجازت لے کر روانہ ہوئے دوپہر کا کھانا ہم نے میرے گھر میں کھایا اور سپہر ڈھلے وہاں سے یونٹ روانہ ہو گئے یونٹ پہنچنے کے تیسرے دن میجر وسیم نے ہمیں رات کے وقت کانفرنس روم میں بلایا اور بڑی تفصیل سے اس علاقے کے بارے میں بتانے لگا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں